اسلام علیکم ورکم بیک ٹو مار چینل کیسے ہیں ویورز آج کی ویڈیو میں ہم بیسن کا حلباب تیار کریں گے جب وہ ہوتی مزے کا ہوگا تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہم نے دو کپ بیسن لے لیا ہے ادھا کپ چینی لیا ہے ایک کپ دور لیا ہے ایک کپ کھی لیا ہے دو ادھا دیسی انڈے یہ شکر اور یہ کھویا جو میں نے گھر پہ تیار کیا ہوا اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ کچھ ٹرائی فورس لیا ہے جو میں نے اس کے اندر آٹ کرنے ہے گھی کو گرم کر کے اس کے اندر ہم دو سے تین لگتی لاشی ڈال دیں گے گھی کو اچھے سے گرم کرنے کے بعد اس کے اندر ہم دو سفا سا کر کے بیسن آٹ کریں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے سارا بیسن ہم نے اس کے اندر آٹ کر دیا ہے اب اس کو اچھے سے بھون لیں گے بیسن کا کچھاپن ختم آنے تک ہم اس کو بھون لیں گے اپنی دیر ہم باؤل کے اندر دو آٹ کر لیتے ہیں چینی آٹ کریں گے انڈیز کے اندر دو آٹ کریں گے شکر آٹ کریں گے اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے یہ بیسن ہمارا گھی چھوڑ دیا ہے اور بہت اچھے سے یہ بھون چکا ہے اس کے اندر ہم جو دودھ پھینٹ لیا تھا اس کو ہم اس کے اندر آٹ کر دیں گے اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے دودھ خوشکانے تک ہم نے اس کو بکا لیا ہے اب اس کے اندر ہم نے شکر آٹ کر دی اور یہ کھوڑ آٹ کیا اس کے اندر گیری آٹ کر دی میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ ہلوہ ہمارا برطن چھوڑنا شروع ہوگی اس کا ملتے بھی ریڈی ہے اب ایک لیٹ کے اندر ہم نے ہلوہ ڈالنا شروع کیا اس کو اچھے سے ہم نے ڈیکوریٹ کر لینا ہے گارنش کے لیے میں نے ڈرائی فوٹ جو رکھے تھے ہم اس کے اوپر ڈال دی ہیں بسم کا دانے دار ہلوہ بہت ہی مزے کا بنا ہے آپ ایک دفعہ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کے اوپر میں نے کھوڑا غیرہ بھی ڈال کے اس کو کمپلیٹ کر دیا ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند رہی ہوگی لائک اور سبسکرائب شروع کیجئے موسیقی